بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھائے فتاوہ رشیدیہ لیتے تھے بزرگان دین کبھی ہرا کپڑا بھی ہری چادر بھی لیکن جلال الدین سیوتی نے الہاوی للفتاوہ میں رسالہ لکھائے اور لکھائے کہ یہ جو بزرگوں کے پاس ہر رنگ کا کپڑا ہوتا ہے لا اصل اللہا فی الدین کوئی حقیقت اس کے نہیں ترک کر دینا چاہیے کیونکہ یہ بیجتیوں کی نشکی بن گئی ہے ہر رنگ جائز ہے لیکن ہر رنگ کا امامہ بوجہ تشب و بالمبتدین ناجائز ہے ملالقاری مرقات شرح المشکات میں ایک جگہ لکھتے ہیں وفی ہی اشارہ الہا انہ کل سنن تکونو شعار اہل البدہ ترکوہ اولا اگر سنت غیر موقع دا سنت زائدہ بددیوں کا شعار بنے تو اس کا کرد بہتر ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی پگڑی پھر سکو کا شعار ہے تو نہیں پگڑی گرونانک یہاں سے لے گئے پگڑی تو مسلمانوں کے شان ہے ہمارے نبی کا حکم ہے تعممو پگڑی باندھو وَسْفَلَاطُمُ تَعَمِّمًا اَفْضَلُوا پگڑی کے ساتھ نماز افضل ہے العمائن کی جان العرب وعز الاسلام عرب کا تاج ہے اور مسلمانوں کی عزت ہے اللہ مشکات جلل سانی صفحہ چار سو ستتر شرح السنہ کے عوالے سے ابو سعید کی روایت ہے دجال کے ساتھ ستر ہزار سپائی ہوں گے دجال کے ساتھ ستر ہزار سپائی ہوں گے وَعَلَيْهِ مُتِّي جَان وَعَلَيْهِ مُسِّي جَان ان کے اوپر ہری پگڑی ہوگی اسی جان جم الساج کتھی جان جم التاج آیت تیلسان الاخضر ہری چادر کو کہتے ہیں کندے پہ ڈالو تو چادر ہے سر پہ باندھو تو پگڑی ہے بات تو ایک ہی ہے دو اور دو چار ہے یہ اسلامی رنگ کے منافی ہے بیدتی رنگ ہے مشرکانہ رنگ ہے قبر پرستوں کا رنگ ہے غیر اللہ کے پوجہ کرنے والوں کا رنگ ہے اس سے اہل حق دور رہے سبغت اللہ اللہ کا رنگ ہی رنگ ہے ہم رنگے گئے خدا کے رنگ میں ہم وحد ہیں ہمارا کے شہتر کی رسوم یہ ہمارا رنگ ہے کیا ہم موحد ہیں ہمارا کے شہتر کی رسوم ہم موحد ہیں ہمارا کام رسوم اور بیدات کا رد ہے ہم موحد ہیں ہمارا کے شہتر کی رسوم ملتیں جب بٹ گئیں اجزائیں ایمہ ہو گئیں مرزا صدو اللہ خان غالب کا یہ شیر ہے ہم مجھے ڈر ہے کہ شیر کی وجہ سے وہ ماف نہ ہو جائیں کیونکہ وہ سڑا ہوا کڑا ہوا رفزی تھا مرزا ہم موحد ہیں ہم موحد ہیں ہمارا کے شہتر کی رسوم ملتیں جب بٹ گئیں اجزائیں ایمہ ہو گئے یہ پیمانہ بھی اخسن سے لے کے جاؤ اخسن پیمانہ اخسن اخسن لڑو اخسن البدارس اخسن المقاسد اخسن دراسات محاسن البخاری الاخسن الاخوزی کی شرح الجام سنن لیل امام ترمیزی محاسن تفسیر سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغا احسنی ایرپورٹ پر ایک لڑکہ کڑا تھا میں نے پوچھا کیا نام ہے کہا راغب اخسنی میں نے کہا 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 اخسنی کہا اخسن لڑو کا اخسنی الحمدللہ خدا تعالیٰ نے حضر فرمایا ہے محلے میں کوئی داڑی مونڈہ رہا نہیں تمام لوگوں نے داڑیا رکھی اِلَّا اَيَّكُونَ بَاغِيًا غَبِيًّا کوئی مرزائی کوئی بدتی لانتی سوار جگہ ہوتے ہیں وَمِنَ الْآرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَ مَرَضُوا لَلْنِفَا زدی اینادی اور چیزیں ورنہ نینادوے فیصد اہل محلہ نے بڑوں نے چھوٹے کالنج سکول کے لڑکوں نے داڑیا رکھی کہا ہمارے مولانا اور طرح اپیل کرتے ہیں ہمارے لئے جائز نہیں ہے کہ ہم اس سنت کے بغیر رہے ہیں سبحان اللہ سبغت اللہ وہ ساڑھا پلہ بھاری ہے اللہ کے فند و قرب سے جب عامال اور عقائد کے پختگی کا وقت آئے گا تو اکسانگلوم کا ترازی حسنات لبریز ہو گئے انشاءاللہ اور چند سال پہلے طالبان کا ایک ذمہ دار آئے اس وقت طالبان اروج مردے کیا میں اس زمانے میں درخ کے نیچے جو تخت پڑا ہوا ہے اس پر بیٹھتا تھا کہنے لگا ہم ایک جگہ مخصور ہو گئے تھے اور اندیشہ تھا کہ بس پکڑے گئے ہم نے اپنی کوشش کی اور کچھ عامال کیے ہمارے امیر نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے اور سب لوگ پریشان ہیں کہ اچانک مجھ پر ایک شخص کی نظر پڑی اور کہا آپ کیوں پریشان ہیں آپ نے تو اکسانگلوم میں تفسیر پڑی اللہ کا وعدہ ہے جو وہاں تفسیر پڑھ لے اس کی نجات کی عقیدی ہے کہا ہم تھوڑے سے ادھر آئے تو تخت پر آپ بیٹھے ہوئے وہ چاروں طرف نام عامال بٹھ رہے ہیں میں نے کہا قرآن اس کی کتاب ہے ہم تو اللہ کے حکم سے اور دیوئی توفیق سے کچھ کوشش کر رہے ہیں کہا صبح دیکھا تو محاصرہ ٹوڑ گیا تھا وہ تمام طالبان آرام و راحت سے وہاں سے نکل گئے تو یہاں خوشحبری دیکھ سنانے کیلئے آئے خواب غیر نبی کا حجت نہیں ہے ان وافق شرع قبلہ شریعت کے موافق و سرانکوں پر و ان خال فردہ اللہ کی کتاب سے محبت عقیدت اس سے عقائد و عامال بنتے ہیں امید ہے کہ بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ سبغت اللہ و من اخسن من اللہ سبغا و نحن لہوا عابد ہم صرف اللہ کے عبادت گزار ہیں قُلَا فَرْمَا وَتُحَانْ جُونَنَا فِي اللَّهِ آیا تم جھگڑتے ہو ہمارے ساتھ اللہ کے بارے میں وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ الْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کیسے مضمون چلا رہا ہے اسی طرح چلا رہا ہے بس یا رب یا یو انہ سو بدو ربکم جب دوسرا موزو شروع ہوا تو پھر رب کا یادہ فرمایا اے لوگوں ایک اللہ کی وحدہ نیت مان لو قُلَتُحَانْ جُونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا آمَالُنَا وَلَكُمْ عَمَالُكُمْ ہمارے لئے ہمارے عمل تمہارے لئے تمہارے عمال وَنَحُنُ لَهُو مُخْلِصُونَ اور مسلح کے لئے اخلاص سے پیش آنے والے ہیں اخلاص کی بڑی قسمیں تفسیر روح المعنی میں اس جگہ موجود ہے بس عمل خدا کے لئے ہو سرغن اور علانیہ شریعت کے موافق اخلاص اَمْ تَقُولُونَا کیا تم کہتے ہو اِنَّا عِبْرَاہِمَ وَإِسْمَائِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَاقُوبَ وَلَاسْبَاتَكَ نُهُودًا اَوْ نَزَارًا آیا تم کہتے ہو بے شک عدرت عبراہیم عدرت اسمائیل عدرت اسحاق عدرت یاقوب اور ان کی اولاد یہ سب کے سب یہودیاں نصرانی تھے قُلْ أَعْنْتُمْ أَعْلَمُوا مِلَّا آپ فرمائے تم جانتے ہو یا اللہ وَمَنْ أَزْلَمُوا کُون بڑا ظالم ہوگا مِمْ مَنْ اس سے قَتَمَ شَحَادَتَن جُو چھپائے شہادت ان دہوز کے پاس ہو مِنَ اللَّهِ اللَّهِ سَي تم سب جانتے ہو کہ وہ اسلام پر تے اور اسلام کے داہی آزم یہ پیغمبر ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِنَا مَا تَعْمَلُونَ نَيَا اللَّهِ بِخَبَرْ اُنَا مَال سے جو تم کرتے ہو تلکہ امتن یہ پیغمبروں کی جماعت تھی قد خلط جو گزر گئی لَهَا مَا کَسَبَتْ ان کے لیے جو انہوں نے نیکیاں کمائی وَلَكُمْ مَا کَسَبْتُمْ اور تمہارے لیے وہ جو تم کماتے ہو وَلَا تُسْأَلُونَا مَا کَنُوْ يَعْمَلُونَ تم سے نہیں پوچھا جائے گا وہ جو تو عمال کر چکے ہیں